ایک زمانے میں ساورا کی متحرک بادشاہی میں وارٹر میلونیا نامی ایک عجیب و غریب شہزادی رہتی تھی جسے شوق سے تربوز کی شہزادی کہا جاتا تھا اپنے شاہی ہم منصبوں کے برعکس وارٹر میلونیا کے پاس ایک غیر معمولی تنفہ تھا وہ جادوی طور پر صرف ایک چھونے سے تمام عشقال اور سائز کے تربوز اڑا سکتی تھی ریاست وارٹر میلونیا کی منفرد صلاحیتوں سے خوف زدہ تھی اور اس کے تربوز ہر دعوت کا چرچہ بن گئے تربوز کی شہزادی محض اپنی مہارت کا مظاہرہ کرنے سے مطمئن نہیں تھی وہ اپنی تحفے کو اپنے لوگوں کے لیے خوشی اور خوشحالی لانے کے لیے استعمال کرنے کا خواب دیکھتی ایک دن پر اسی ملک کو شدید خوشک سالی کا سامنا کرنا پڑا اور ان کی فصلیں مرجھا گئے وارٹر میلونیا نے اپنے ہمدردی سے بھرے دل کے ساتھ اپنے پروسیوں کی مدد کے لیے سفر شروع کرنے کا فیصلہ کیا اپنے جادوی تربوزوں سے بھری گاڑی کے ساتھ وہ پنجر زمینوں کے پار روانہ ہوئی جیسے ہی وارٹر میلونیا نے سفر کیا اسے مختلف چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑا تیز گرمی غدار خطوں اور شرارتی مخلوق نے اس کے عظم کا امتحان لیا پھر بھی ہر مشکل کے ساتھ اس نے ایک حل تلاش کیا اپنے خربوزوں کو ساہہ دینے تازگی بخشنے والے جوس بنانے اور یہاں تک کہ اپنی میکی پیش کشوں سے مخلوق سے دوستی کرنے کے لیے تربوز کی شہزادی کے سفر کی خبر پھیل گئے اور جلد ہی دور دلاز کے لوگ اس کی تلاش میں شامل ہو گئے مل کر انہوں نے بنجر مناظر کو سرسبز حلتے پورتے باغات میں تبدیل کر دیا یہ سب واتر میلونیا کے دلکش تربوزوں کی بدولت ہے اس کا سفر صرف زراعت سے متعلق نہیں تھا یہ تنبو اور اتحاد کا جشن تھا تربوز کی شہزادی کے ہم اہنگی والی دنیا کے ویژن سے متاثر ہو کر مختلف پس منظر اور ریاستوں سے تعلق رکنے والے لوگوں نے ہاتھ ملا کر کام کیا سابرا واپس آنے پر واتر میلونیا کی کہانی افسان بھی بن گئے ایک زمانے میں تربوز کی شہزادی کہلانے والی اب کسرت کی ملکہ کے طور پر سراہا گیا اس کی بادشاہی نہ صرف فصلوں میں بلکہ مہربانی تاؤن اور افہام و تفہیم میں پروان چڑھ اور اس طرح سابرا کے دل میں ایک یادگار کھری تھی تربوز کی ملکہ کا مجسمہ جس کے چاروں طرف ان بے شمار پھروں سے کرا ہوا تھا جو اس نے دنیا کے ساتھ بانٹ دی تھی تربوز کی شہزادی نے نہ صرف کھیتوں کی کاشت کی تھی بلکہ ہمدردی کے بیل بوئے تھے جو آنے والی نسلوں کے لیے متاس اور خوشحالی کی لازوال میراز چھوڑے تھے